بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے افتاری کے آداب کے تعلق سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افتاری تر کھجور سے فرمایا کرتے تھے اور اگر تر کھجور میسر نہ ہوتی جسے رتب کہا جاتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خوشک کھجور کو استعمال کرتے تھے اور اگر خوشک کھجور بھی میسر نہ ہو تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پانی سے افتار کیا کرتے تھے ویسے تو افتاری کسی بھی چیز سے کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آپ علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک عجر و ثواب کی نیت سے اللہ کے پیغمبر کی اختداء کی نیت سے اس ترتیب کو ملحوظ رکھیں گے تو یقینا یہ ترتیب باعی سے عجر اور باعی سے ثواب ہے اسی طرح افتاری کے آداب میں سے ایک اہم ترین عدب دعا ہے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کی دعا اگر وہ اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رج نہیں فرماتا انسان پورا دن روزے کی کیفیت میں ہوتا ہے اس کو خوب دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے لیکن کچھ مخصوص اوقات ہیں جن کے اندر دعا کرنا نہ صرف یہ کہ مستحب ہے بلکہ باعی سے عجر و ثواب بھی ہے ان اوقات میں سے ایک اہم ترین وقت افتاری سے پہلے کا وقت ہے لہذا افتاری سے پہلے دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے انسان اپنے لیے دعا کرے انگر والوں کے لیے دعا کرے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے اور خوب دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے دعا کے تعلق سے اس موقع پر دوسری اہم بات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے الفاظ ہیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا معمول تھا بسم اللہ پڑھ کر آپ افتاری کا آغاز کریں اور پھر افتاری کے درمیان یا افتاری کے اختتام پر ان الفاظ کے ساتھ دعا کا احتمام کریں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے ذہب الضمع و ابتلت العروق و ثبت الاجر انشاءاللہ کے پیاس ختم ہو گئی رگے تر ہو گئی اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا اسی طرح افتاری کے آداب میں سے ایک اہم ترین عدب وہ ہے افتاری میں جلدی کرنا اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح احادیث کے اندر اس بات کی سخت مضمت بیان کی گئی کہ وقت سے پہلے افتاری کرنا باعث عذاب ہے اسی طرح وقت ہونے کے بعد افتار میں تأخیر کرنا بھی قابل مضمت عمل ہے کیا ہم مسلمانوں کے لئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں ان بندوں سے محبت فرماتا ہے وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں جو افتاری کا وقت ہوتے ہی فوراً افتاری کا احتمام کریں لہذا ہمارے معاشرے کے اندر احتیاط کے نام پر وقت ہو جانے کے باوجود افتاری میں جو تأخیر کی جاتی ہے بس اوقات آذان میں تأخیر کی جاتی ہے اور بس اوقات آذان ہونے کے بعد بھی لوگ دو دو منٹ تین تین منٹ چار اور پانچ پانچ منٹ تک احتیاط کے نام پر جو ہے وہ رک جاتے ہیں اور تأخیر کے ساتھ افتاری کرتے ہیں یہ عمل بھی قابل مضمت ہے عمر بن میمون رحمہ اللہ کا قول ہم نے سہری کے آدات کے تعلق سے ذکر کیا تھا وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افتاری کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے یعنی افتاری کا وقت ہوتے ہی فوراً افتاری کیا کرتے تھے اور اس میں احتیاطی انتظار نہیں کیا کرتے تھے اور سہری آخری وقت تک کیا کرتے تھے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگ ہمیشہ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افتاری کرنے میں وہ جلدی کریں گے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق پتا فرمائے اور آخری بات اس تعلق سے جو بات ہم نے سہری کے تعلق سے بھی کی تھی کہ جس طرح ہمیں سہری میں کھانے پینے میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے اسی طرح افتاری میں بھی ہمیں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے وقت ہم افتاری کے اندر اتنا کھالیتے ہیں کہ نماز مغرب تک پڑھنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے سستی پیدا ہو جاتی ہے اور رات بھر جو ایک رمضان کا ایک مبارک ایک مہینہ ہے اور اس کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں ایک اہم ترین عمل رات کا قیام ہے وہ رات کا قیام کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے لہذا جس طرح سہری میں اعتدال ضروری ہے اسی طرح افتاری کے اندر بھی ہمیں اعتدال کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو سمجھنے کی اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی